اسلام علیکم this is Alim from Skills Academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ KGR ٹکنیک کیا ہوتی ہے اور ہم اس کو کس طریقے صرف ٹیکٹیکلی یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے KGR stands for keyword golden ratio تو یہ بسیکلی ایک special فارمولا ہے جو low competition keyword فائنڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے ایسے کیورڈ جن پہ ہم بہت جلد رینک کر سکیں اور sales لے سکیں یہ فارمولا اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ اس میں ہم search operator یوز کرتے ہیں all in title تو جو result ہوتے ہیں ان کو ہم divide کرتے ہیں اس کیورڈ کے total search volume سے تو اگر وہ less than 0.25 ہو تو پھر وہ great مطلب اچھا کیورڈ ہوتا ہے اگر وہ 0.25 اور 1 کے درمیان ہو تو وہ درمیان میں ہوتا ہے مطلب کام کر سکتا ہے اور ہو سکتا ہے شاید نہ کام کریں اس کے بعد اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو وہ برا کیورڈ ہوتا ہے تو چلتے ہیں اب tactical کی طرف تو یہ ایک sheet ہے جسے ہم use کریں گے kdr find کرنے کے لیے اس کا لنک آپ کو انچے comment section میں مل جائے گا تو ہم open کریں گے google keyword planner تو اس کے لیے ایک اور requirement بھی ہے وہ یہ کہ کیورڈ کا exact volume شکل ہوانے کے لیے کم از کم آپ کو ایک add run کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ نے پہلے نہیں add run کی تو ابھی آپ کو کرنی پڑے گی تب ہی show ہوں گے تو اس کے بعد ہم یہاں سے جائیں گے go to keyword planner discover new keywords اور یہاں سے پاکستان remove کر دیں گے ایک اور چیز ہم نے وہ والے keywords find کرنے ہیں جن کی monthly searches 250 سے کام ہو ہوں تو save کریں گے اسے اور یہاں پہ لکھتے ہیں best motherboard ہم نے وہ keyword find کرنی ہے جن کی average monthly searches جو ہیں وہ 250 سے کام ہو اب جیسے for example یہ keyword نظر آیا ہے تو ہم اسے یہاں پہ paste کریں گے اس کے بعد اس کا search volume 90 ہے یہاں پہ 90 لکھیں گے اور all in one title چیک کریں گے اس کا تو وہ 9 ہے تو اگر دیکھا جائے تو یہ KDR کے لحاظ سے انتہائی low competition keyword ہے مطلب اس کے اوپر میں article لکھوا کے rank کر سکتا ہوں جب اس کو کسی نے نہیں target کیا ہوا تو اس کے بعد ہم کسی اور keyword کو دیکھتے ہیں 250 سے کام والے دیکھنے ہم نے اب یہ ہے اسے سیکنڈ نمبر پہ ایڈ کرتے ہیں اس کا search volume 70 اس کے بعد all in title ہم دیکھیں گے یہاں سے تو all in title 24 ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ middle والا keyword ہے مطلب کہ یہ میڈیم کمپیٹیشن ہے یہ rank ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا تو اس کے کمپیٹرز کو دیکھیں اندازہ تھوڑا سا لگایا جا سکتا ہے تو اگر یہاں سے age بھی on کی ہو تو کافی old websites rank کر رہی ہیں مطلب اس میں کمپیٹیشن کافی زیادہ ہے اس کے لئے فورمز بھی ہیں مطلب جتنا میرا اندازہ ہے وہ second pay تک کمز کامی سے لے جائے جا سکتا ہے اس کے بعد اب کوئی اور keyword find کرتے ہیں ہم جیسے یہ keyword سے ہم third پہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا all in title check کریں گے 28 ہے اس سے کریں گے 28 اور اس کے بعد اس کا volume ہے 210 تو یہ keyword بھی صحیح ہے مطلب green ہے اس کا مطلب rank کیا جا سکتا ہے اچھا یہ جو red keyword ہوتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ زیادہ highly commutative ہیں اور ان پہ rank نہیں کیا جا سکتا تو اس طریقے سے آپ اپنا اوپر main keyword لکھیں گے اور اس کے جو relevant keyword ہیں low competition والے آپ انہیں find کریں گے اور پھر انہیں اس sheet میں check کریں گے تو ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ایک idea ہی دینا تھا تو انشاءاللہ next ویڈیوز میں میں کوش کروں گا کہ جو ہم نے keyword find کی ہیں ان میں سے کسی ایک پر article لکھوا ہوں اور پھر اسے rank کریں اللہ حافظ سکیلز اکیڈمی سے سیکھیں کوئی بھی سکیل بلکل موفت ورڈپریس، ایسی او، گیم ڈیویلپمنٹ، انڈورڈ ڈیویلپمنٹ اور کسی بھی قسم کا سکیل اگر آپ کے پاس موبائل ڈیوائیس ہے تو وہاں پہ آپ سکیلز اکیڈمی کی ایپ انسٹال کر سکتے ہیں اور کوئی بھی کاؤس دیکھ سکتے ہیں بلکل موفت اگر آپ کو کسی بھی قسم کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ ہمارا گروپ جوائن کریں اسی او مستفرس اکیڈمی اور وہاں پہ اپنے پاپنے پس چونز پوست کریں